سلام علیکم ویورس میں ہوں سب کو ڈیلی جو آپ اپڈیٹ میں ویلکم کرتی ہوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پاک آدمی میں آنے والے ڈیفرنٹ پوسٹ کے بارے بتاؤں گی اور آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گی اگر پوسٹ، نمبر او پوسٹ، قولیفیکیشن اور دپارٹمنٹس، نیم ان کی کیا ٹرمز اور کرنیشنز ہیں ان کے کلوزنگ ڈیٹ کیا ہے آپ نے ان پر کس طرح سے اپلائے کرنا ہے اور ان کا جو فیزیکل ٹیسٹ ہے اس کا کیا کرائیٹیریا ہے اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا ٹیسٹ ہے دوڑ کا ریز کا ٹیسٹ ہے اس کے لیے کیا کیا چیز آپ نے ساتھ میں کر جانی ہے یہ تمامی انفارمیشن میں آپ کو سب شیئر کرنے والی ہوں اگر اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹے سے ریکویسٹ کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کریں ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ کانڈیڈیٹس تک جوپس کے اپرچونٹیز پہنچ پائیں اور وہ ان پر اپلائے کر سکیں ہمارے پاس پاک آرمی ایپ سی ایس سولجر میڈل اور میٹرک کے لیے ہمارے پاس پوسٹ ہے ڈیفرینٹ پوسٹ ہے اور اس میں جو ہمارے پاس دیپارٹمنٹ ہے وہ فرنٹیر کراپس کا دیپارٹمنٹ ہے فرنٹیر کراپس پاکستان آرمی کا اس کے لیے جو ایڈیوکیشن رکوائیڈ ہے وہ میڈر میٹرک انٹر میڈییٹ اور بیچلرز والے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پوزیشنز ہیں وہ ملٹیپلائے پوزیشنز ہیں اور ان کی جو لاسٹیٹ ہے وہ 26 چولائے 2020 ہے 26 چولائے 2020 تک آپ ان پر اپلائے کر سکتے ہیں یہ نیچے ان کا ایڈ ہے اور ایڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ فرنٹیر کورپلوچستان ساؤت کی پوزٹ ہیں اور اس میں کچھ لوکل ہیں اور کچھ نون لوکل ہیں ان کا ریچہ ہم ایڈ دیکھتے ہیں اور ان کا کریٹیریا دیکھتے ہیں آپ نے فرنٹیر کورپلوچستان پوزٹ کی تمام یونٹس ہیڈکوارٹرز میں 27 جون 2020 سے لے کر 26 چولائے 2020 تک لوکل بلوچ کی بھرتی کی جائے اور آپ ان پر اپلائے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو کالیفیکیشن ہے لوکل کے لیے وہ تعلیم میڈل ہونی چاہیے قد پانچ پٹ قد پانچ پٹ بارہ انچ اور ایڈ سکسٹین سلے کر 25 ہونے چاہیے 36 تیس سے 32 انچ ہونی چاہیے نون لوکل کے لیے جو تعلیم ہے وہ میٹرک ہونے چاہیے قد پانچ پٹ چینچ ہونے چاہیے عمر سولہ سلے کر 23 سال ہونے چاہیے 36 تیس سے 33 انچ ہونے چاہیے اس کے علاوہ وہ جو ہیں اپسی بروچستان جن کے کوئی شہدہ وغیرہ یا ان کے پہلے سے کوئی تھا اور وہ شہید ہو گیا بیٹا یا بھائی ان کی تعلیم میڈل قد پانچ پٹ چار انچ عمر سولہ سلے کر 25 سال تک چھاتی تیس سے 32 انچ ہونی چاہیے اب آپ نے کرنا کیا ہے انکلاس سٹیٹ سترہ جولائے ہے آپ نے سترہ جولائے تھا آپ نے ان پر اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ جو ایف ایف ایس ای والے ہیں سیکنڈ ویئن اور میٹرک ایف ای میٹرک اور ایف ای سیکنڈ ویئن والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کا قد پانچ پٹ چھ انچ عمر بائیس سے لے کر تیس سال چھاتی اکتیس سے تیس انچ ہونی چاہیے اس کے علاوہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں آپ نے ان پر کس طرح سے اپلائے کرنا ہے سرپ وہ ہی کانڈیڈیٹس اپلائے کریں گے جو اس پوسٹ کے لیے الیجیبل ہیں جو الیجیبل نہیں ہیں وہ بلکل بھی اپلائے نہ کریں وہ حضرات جن کی عمر اٹھارہ سال سے زاہد ہے ان کا بے فارم قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ وہ ان کا شنافی کارڈ کمپیوٹرائیش شنافی کارڈ لازمی ہونا چاہیے تمام اصلی تعلیمی اصنات کمپیوٹرائیزڈ فارم بے ڈومیسل تمام ڈاکومنٹس کی تین عدد آپ نے پوٹو سٹیٹ اور چار عدد پوٹو گریف ساپنے ہمرا لے کر جانی ہے اگر کہیں پہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں رانگ ہیں تو آپ کو ڈسکس کر دیا جائے گا اس کے علاوہ چودہ اکتوبر دو ہزار بیس کو پوائشمند جو امیدوار ہیں کہ عمر کی حد ایڈوکیشن جونئر کمیشن آفیسر کے لیے تیس سال لوکل بلوچی کے لیے پچیس سال اور نو لوکل کے لیے تئیس سال سے زیادہ نہ ہو اس کے علاوہ بیئے اور اس سے زیادہ اگر کوئی تعلیم رکھتا ہے تو اس کے جو اسپاہی جیوٹی بھرتی ہونے والوں کو عمر میں ایک سال رائٹ دی جائے گی ایک میل دوڑ کے ٹیسٹ کے لیے پٹی شو ساتھ نائے اور تحریری ٹیسٹ کے لیے اپنے کلم اور انتہانی اپنا جگتہ وغیرہ وہ ساتھ لے کر جانا ہے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ڈی اے اور ڈی اے نہیں دیا جائے گا ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح ہنڈیلی جو آپ کے اپڈیٹ ملیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کریں ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ کنڈیڈیئرز تاکہ جوبز کے پرزیونٹیز پہنچ پائیں وہ ان پر اپلائی کر سکیں تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ